مرخن کی رازدھانی دہرہ دون میں ایک بار پھر زہریلی شراب کا کہہر برپا ہے زہریلی شراب پینے سے سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے موت کا آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے زہریلی شراب پینے کے بعد سے کئی لوگوں کی حالت نازک ہے جنہیں اسپتال میں بھڑتی کرائے گیا ہے ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے کہیں گھٹنا کے بعد لوگوں میں بہت گصہ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر میں زہریلی شراب لگتار بک رہی ہے لیکن اس پر روک لگانے والا کوئی نہیں ہے پولس نے شراب کانڑ کے مکھی آروپی کے گھر پر چھاپے ماری کی ہے اور گھر والوں کو حراست ملیا ہے معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے مکھی منتری تریوین سنگھ راوت نے میجسٹریڈیل جانچ کے آدیش دیئے ہیں اس سے پہلے بھی اتراخن کے رڑکی میں زہریلی شراب سے بارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی دیکھئے میرے کو کچھ بھی معلوم نہیں کی کیا گھٹنا ہوئی کیا نہیں گھٹوائی بر یہ ہے کہ اس نے دارو پیا آگے اور اس کے باتے سے پتا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا مجھے اس کے علاوہ اسے ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا گیا اسے دون سے وہاں اندرے سریعہ پر کر دیا وہاں اس کے ساتھ پتا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں پتا چل رہا ہے یہ پتھریا پیر تھیت میں بتایا کہ آج ایک دو دیتھیں سسپیکٹیو ہوئی تھی اور سیم کنڈیشن میں کل بھی دو تین دیتھیں ہوئی ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچیں تو پبلک کا ماننا ہے کہ یہ سائد ہو چکتا ہے سراب کی ویسے ہے کسی اور کارنے سے لیکن ایکزیکٹ کو جو اپ ڈیت کیا ہے وہ پوشٹ موٹم کے بات کلیر ہوگا دو ایک دو جو پیسینٹ ہیں ان کو ہائر سنٹر بھیجنے کے لیے ہماری پولیس بلہتت پر ہے اور ان کو ہائر سنٹر بھیجا ہے تو ہمارے ساتھ سونو سنگھ ہمارے سمواداتا جڑ چکے ہیں سونو ہم سب سے پہلے تو جانا چاہیں گے کہ زہریلی شراب کے کارن کئی بار اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں اور ایک بار پھر یہ معاملہ سامنے آ ہے جہاں زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی فیلحال کیا اپ ڈیٹ ہے وہاں کا اور اس پر کیا کاروائی کی جاری ہے دیکھیں تنبی جن لوگ کی ڈیٹ ہوئی ہے ان کے پریجنوں میں کحرام مچا ہوا ہے اور شاسن کے ادھیکاری جو ہیں وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے پر لپاپوتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھاگ کے ادھیکاری ہیں وہ پوری طرح سے اس کیلئے جمعہداری لینے کو بلکل بھی تیار نہیں ہے حالانکہ مکہ منتی سیروین سنگھ رابط نے اس پورے معاملے کو گمبیرتا سے لیا ہے نہ صرف اس کی جانچ کے عادیز دی ہیں بلکہ کچھ ادھیکاریوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے جو ریلیٹیڈ دھارا پولیس چوکی ہے جس چھیتر کا علاقہ ہے وہ اور جو اسی چھیتر کی نگرکوت والی ہے نگرکوت والی اور چوکی پروہاری کو نیلمبیت کیا گیا ہے چونکہ معاملہ گمبیر ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اب سے پہلے بھی چھیتر کی جنتہ نے کئی بار پولیس پرشاہتن سے سکایت کی کیا آپ کاری بیبار سے سکایت کی تو اس وقت آ کے بیبار کے عادی کاری کیوں نہیں جاگے یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے کیا جو روڑکی میں ہریدوار میں جو کچھ سمیں پہلے جہریلی شراب کے چلتے لوگوں کی ڈیت ہوئی تھی اس سے شاسن پرشاہتن نے کوئی سبق نہیں لیا یہ بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے آخر یہ جو موت ہوئی ہے ان کے لیے واسطہ میں جمعیدار کون ہے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں شاسن کے بھی عادی کاری اب اس میں جمعیداری تیہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور جن کی ڈیت ہوئی ہے ان کا پوست مارڈم کر دیا ہے اب انتجار ہو رہا ہے تو ان کی پوست مارڈم ریپورٹ کا کہ آنکھے ریپورٹ میں کیا آتا اور اس کے بعد جو دوشی ہیں ان پر کس طرح کی کاروائی کی جاتی ہے حالانکہ سی ایم نے مجسٹریل جانچ کے بارے میں تو بات کہی ہے انہیں کہا ہے کہ اس پر مجسٹریل جانچ ہوگی لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری خبریاں آ چکی ہیں روڑکی میں زہریلی شراب سے بارہ لوگوں کی موت ہو چکی تھی تو کیا ابھی تک اس پر کچھ ایسا سٹریکٹ آکشن نہیں لیا جا سکا ہے کہ پھر سے اس طرح کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے سوال بھی ہے اور اس میں شاسن کے عادی کاری اپنی جمعیداری اور جواب دیئی سے بچ نہیں سکتے ہیں چونکہ یہ باروار یہ سوال کھوڑا کہ پہلے جب اس طرح کی گھٹنا ہم دیکھ چکے ہیں اور کئی لوگ اس میں اپنی جان گوا چکے ہیں تو آخر کی اس طریقے کی شکایت ہے جب پولیس پرشاستن کو یا آپ کا ریباہ کو دی جاتی ہے تو وہ اس کو گمبرتہ سے کیوں نہیں لیتے اب طرح طرح کے ایک طریقے سے بھروز سے دلائے جا رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے حالانکہ سرکار کے مکھیا بھی اس کے پرتی گمبری نظر آ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان کا جمعیدار کون ہے کیا یہ ایکشن پہلے میں لیا جا سکتا تھا کیا پہلے سے گمبرتہ نہیں بڑھتی جا سکتا تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے تنویر کہ کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں جو سرکاری تنتر ہے وہ پوری طرح سے جمعیدار ہے جواب دے ہے اور ایسے میں شاسن کے ادھیکاریوں پر بھی کاروائی ہونا بہت جارہ جروری ہے بلکل بہت بہت دانیواد سنو تمام جانکاری دینے کے لیے